ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت بڑی آئے ہوں گے تو گائز آج میں جا رہا ہوں ایک بہت پیاری سی بائک پہ ریویو کرنے جو کی ہے پلسر نس 160 نیو لونچ تو سننے میں آ رہا ہوں وہ بائک کافی سارے اپ ڈیٹس کے ساتھ لونچ ہوئی ہے تو اچھل کی دیکھتے اس میں کیا کیا نیا کر دیا گیا بائک میں اور کیا کیا سپیسکیشن ہمیں مل رہے اور کس پرائز رینج میں آ رہی ہے ساری چیزیں آج ہم اس بائک پہ شورم پہ جا کے کور کرنے والے ہیں تو میک شور لوگ کو گائز اینڈ تک دیکھ لینا بائید ہوئے آج کی ڈیٹ میں گائز بجاج پلسر سے ایک ایسا برانڈ بن چکا ہے جس میں بائکوں کی کمین یا ہر سیگمنٹ کی بائک سین پہ اویلبل ہے اور ہر پرائز رینج کی بائک اویلبل ہے چونکہ اپنے سیگمنٹ میں بہت ہی بہترین بائک سین پہ ہیں ساری چیزیں ان پہ ہے تو گائز اب زیادہ دیری نہ کرتے ہو آپ سے ڈیریکلی ملتے ہیں شوروم پہ تو گائز یہ کھڑی ہوئے میرے سامنے بجاج پلسر نس160 bs7 ورزن ڈیوال چینل 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 کے ساتھ یہ بائک آئی ہے ڈیوال چینل ڈیوال خادر میں مل جاتے he ڈیوال چینل ڈیوال چینل ڈیوال پہوہứ ڈیوال چینل ڈیوال چینل ڈیوال چینل ڈیوال اəسو ٹیوال exemplo کے ساتھ یہ بائک کا انجن ہمیں مل جاتا ہے جس کی ٹوپ سپیڈ اپروکس ایک سو بیس سے ایک سو تیس اپروکس رکھی گئی ہے کمپنی کی طرف سے اور زیرو ٹو ہنڈرڈ کمپنی کہتا ہے کہ پندرہ پوائنٹ تین سیکنڈ میں یہ بائک اچیف کر لیتی ہے اس بائک میں میں مل جاتا ہے کیک اینڈ سیف سٹارٹ اور شین بلیک پینٹ میں کافی بہترین لگ رہا انجن اور اس کے میٹر ڈیش بورڈ میں دیئے گئے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو میٹر ڈیش بورڈ جیسے ہم گون کرتے ہیں پہلے ہی کی این ایس دوسو کی طرح یہ پورا بس اس میں ایک گھر انڈکیشن ایڈ کر دی گیا جہاں پہ آپ اینڈ لکھا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ون ٹو تھری گھر مینولی دیکھ سکتے اور مائلیج انڈکیشن بھی اس والی میں ایڈ کر دی گیا اور سیڈ سٹینڈ والا فنکشنگ تو اس میں آئی رہے پہلے سے ہی کے سائیڈ سٹینڈ پہ تو بائک اسٹارٹ نہیں ہوتی تو کافی اچھے اپ ڈیٹس دیئے گئے ہیں اس کے سپیڈو میٹر میں بھی اور بائک میں ہمیں مل جاتا ہے بارہ لیٹر کا فیول ٹینک جس کی مائلیج پنتالیس سے پچاس کمپنی کلیم کرتی ہے اور سپلیٹ سیٹس ہمیں مل جاتی ہے ٹوین سیٹس میں مل جاتی ہے کافی کنفیٹیویل کشن ٹیپ سیٹس ہے کوئی ہارٹ سیٹس نہیں ہے بائک میں 805 ایم ایم کی سیٹس ایٹس بائک میں دی گئی ہے اور اب ایک بار اس کی اول آور گرافکس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں گائز امیزن گرافکس دی گئے ہیں بلیک پہ ریڈ کنٹرس کے گرافکس اور ایک کلر اور آئیس میں بلیک میں جس میں بھی ریڈ اور گورڈن گرافکس دی گئے وہ بھی بہت امیزن ہے گائز اور بائک کا گراؤنڈ کلیرنس دی گئے گائز ایک سو چھتر ایم ایم کا گائز بائک کی پریزنگ رکھی گئے ہیں ایک لگ 35 یار ایک شورووم اور اون روڈ ایک لگ 50 یار کے آس پاس تو گائز ابھی ابھی میں شورووم سے آ گیا ہوں بھار اور بھائی گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے سورج ایک دب ماتھے پہ چمک رہا ہے آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا ویڈیو میں تو گائز بہت مہنت لگتی ہے رہا ہے ایک ویڈیو بنانے میں تو ویڈیو کو یار یہاں تک دیکھو تو لائک کر دیکھو تو یار اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا فلیز یار میں سارے پوئنٹس کور کر دی ہوں گے پھر بھی کچھ رہا جاتی ہے انفرمیشن یا کچھ آپ کے ڈاؤٹس اب بائک کے بارے میں لینس پہلا پوچھنا چاہتے ہو تو بے جیجا کمنٹ کرنا گائز میں کمنٹ میں ضرور سے ریپلائی دوں گا آپ کے پوششن کا سارے ڈاؤٹس ضرور کیلئے کروں گا تو ملتے پھر کسی ایک لئے بلگ میں ہم تب تک ہیرے گئی لوگ کہوں گے رویو تیگر بائی بائی سائنگ آف موگلوکس کے لئے بائی گئی لوگ